بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں میں دکھرتا ہوں آپ خیر کریئے سے ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے کیوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لڑکیاں میٹرک کے بعد ٹنٹھ کے بعد پاکستان آرمی پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فوس میں کیسے برتی ہو سکتی ہیں کون کون سے ٹریڈ کے لیے برتی کیا جاتا ہے آپ کو رینک کون سا ملتا ہے سیلری کتنی ملتی ہے مکمل انفرمیشن ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے جاروں اس ویڈیو میں ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے بلکل سکپ نہیں کرنا بہت ہی انفرمیٹیو اور بہت ہی اہم ویڈیو ہے آپ کے لیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگر آپ چینل پر نئے آئیں یا پہلے سے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیو بیل ایکن کو بھی لاجبی دبا دیں تک کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائے چلو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو سب سے پہلے میں پاکستان آرمی کے مارے بتاتا ہوں کہ پاکستان آرمی میں لڑکیاں میٹرک کے بعد کیسے جائن کر سکتی ہیں پاکستان آرمی میں جائن کرنے کے لیے میٹرک کے بعد آپ کو دو ٹریڈ دیے جاتے ہیں اے اے ایف این ایس جنرل نرسنگ اور اے ایف این ایس بی ایس نرسنگ ان دو ٹریڈ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک کے بعد اس کے علاوہ کوئی وکنسی نہیں ہے میٹرک میں میٹرک کے بعد پاکستان آرمی میں لڑکیوں کے لیے تو یہ دو وقنسی دے دن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کا eligibility criteria میں آپ کو بتا دیتا ہوں eligibility criteria میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ qualification آپ کی matrix ہونے چاہیے with 50% marks ہونے چاہیے اگر آپ نے FSC کی ہوئے تو پھر آپ کا perimedical میں آپ نے FSC کی ہونے چاہیے اور آپ کے 50% marks ہونے چاہیے age جو آپ کی ہونے چاہیے وہ 17 سے 25 سال کے درمیان میں ہونے چاہیے یہ آپ کی marcia status کیا ہونے چاہیے female جو apply کنا چاہتی ہیں لڑکیاں جو apply کنا چاہتی ہیں وہ unmarried ہونے چاہیے شادی شدہ لڑکیاں جو apply نہیں کر سکتے اگر آپ widows ہیں بیوہ ہیں تو پھر بھی apply کر سکتی ہیں اگر آپ divorce ہیں تو پھر بھی آپ apply کر سکتی ہیں تو اس کے لئے آپ کے بتایا گیا ہے کہ آپ کی height جو ہے وہ کتنی ہونے چاہیے minimum آپ کی جو height ہے 5 foot 2 inch ہونے چاہیے اس سے کم والی girl جو ہیں وہ apply نہیں کر سکتی ہیں AFNS کے لیے AFNS جنرل nursing کے لیے اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے weight requirement آپ کے کیا ہے weight requirement کے لیے آپ کو جو آپ کی bmii body marks index ہے اس کے مطابق آپ کا weight ہونا چاہیے training period ان کا جو ہوتا ہے وہ 3 سال کا training period ان کو دیا جاتا ہے اس کے بعد جب pass out کر لیتی ہیں تو directly آپ کو جو ہے lieutenant کا rank دیا جاتا ہے اس کے بعد پاکستان army کے جو metric base پہ جو jobs ہیں اس کے لیے اس کے نیچس جو trade ہے AFNS بی ایس نرسنگ کا eligibility criteria آپ کو بتا دیا ہے تو اس کے لیے qualification جو آپ کی metric sense ہونے چاہیے اور 60% آپ کے marks ہونے چاہیے اگر آپ نے FSE کی ہو تو perimedical میں ہونا چاہیے اور 50% آپ کے marks ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ کی جو age limit ہے 17 سے 25 سال ہونے چاہیے اور marcia status جو ہے آپ کی unmarried ہونے چاہیے widows اور divorce لڑکیاں جو ہے وہ apply کر سکتی ہیں height جو آپ کی ہے 5 foot 2 inch ہونے چاہیے اور weight جو ہے according to body marks index کے مطابق آپ کا ہونا چاہیے آپ کی جو training ہے وہ 4 سال ہونے چاہیے جو ہوتی ہے 4 سال کے بعد آپ کو directly جو ہے lieutenant کا rank دے دیا جاتا ہے یہاں پہ کچھ eligibility criteria بھی بتایا گیا ہے تو یہ آپ نے read کر لینا ہے اس article کا link میں description میں دے دوں گا وہاں پہ آپ جا کے سکون کے ساتھ یہ والا جو ہے topic ہے ان کو آپ read کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ registration آپ کیسے کروا سکتے ہیں تو registration کے لیے جو آپ کے بتایا گیا ہے کہ registration کے لیے آپ نے پاکستان army کی website joinparkarmy.gov.pk پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے online registration کروانی ہے اگر آپ کے پاس internet facility نہیں ہے آپ online apply نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے پاکستان army کے جو recruitment centers ہیں وہاں پہ چلے جائیں جو بھی نزدیک آپ اوپڑتا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے وہاں پہ offline registration آپ نے کروانی ہے اور کچھ documents آپ نے ساتھ لے کے جانے ہیں جب آپ کی registration ہو جاتی ہے تو آپ کو test کی date دی جاتی ہے اور location کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کس location پہ آپ نے وہاں پہ پہ پہنچنا ہے یہاں پہ link دیا گیا ہے online station کا یہاں سے بھی directly آپ جا سکتے ہیں online station کروانے کے لئے facilities کون کون سے دی جائیں گی جب آپ کو پاکستان army میں select ہو جائیں گی تو آپ کو یہ facility دی جائیں گی ان کو بھی آپ read کر سکتے ہیں اس article پہ آ کے ویڈیچوں کی لمبی ہو رہی ہے تو میں شارٹ میں آپ کو eligibility criteria بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ نیچے دیا گیا ہے کہ پاکستان navy میں آپ کیسے apply کر سکتی ہیں matrix کے بعد تو اس کے لئے یہاں پہ بتایا گیا یہاں پہ صرف دو trade ہیں جن کے لئے آپ پاکستان navy میں apply کر سکتی ہیں matrix کے بعد جن میں female medical technicians ہیں fm t اور اس کے بعد female steward ہیں یہ دو trade کے لئے آپ apply کر سکتی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ female medical technicians ہیں ان کا eligibility criteria کیا ہونا چاہیے تو یہاں پہ بھی جو marches status ہے وہ unmarried ہونے چاہیے غیر شادی شدہ لڈکی apply کر سکتی ہیں qualification آپ کی matrix ہونے چاہیے اور minimum جو آپ کے marks ہونے چاہیے 65% ہونے چاہیے آپ کے جو age ہے 16 سے 20 سال کے درمیان ہونے چاہیے اور height جو ہے 5 foot ہونے چاہیے جو کہ 152.4 cm بنتی ہے آپ کو جو سیلی دی جائے گی پر منت یہ initially سیلی ہوتی ہے 25,000 پر منت دی جائے گی جو کہ منتلی اور سالانہ جو آپ کی بڑھتی رہتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ineligibility criteria بھی بتایا گیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں آپ کے بتاتا ہوں کہ female steward کا eligibility criteria کیا ہے تو اس کی بھی nationality جو ہے پاکستانی چونہ نہیں پوری پاکستان سے apply کر سکتے ہیں girls unmarried لڑکی ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کی qualification matrix سینس ہونے چاہیے یا arts ہونے چاہیے آپ کے 50% marks ہونا ضروری ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ arts والی جو لڑکی ہیں arts والی girls ہیں جنہوں arts میں matrix ہو وہ apply کر سکتی ہیں آپ کے age requirement ہے وہ 16 سے 20 سال ہونے چاہیے اور آپ کا height requirement ہے وہ 5 fit ہونا ضروری ہے آپ کو جو سیلی دی جائے گی 30,000 پر مط آپ کو سیلی دی جائے گی اس کے بعد یہاں پہ test دیا گیا کہ test subject میں ہوگا ان کو بھی read کر سکتے ہیں اس article پہ آکے description میں لنک موجود ہے جائیں وہ announce کی جائیں گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان air force پی ایف میں میٹر کے بعد آپ کیسے بڑھتی ہو ہونے چاہیے سینس کے ساتھ اور 60% آپ کے مارک ہونے چاہیے اور لیکن فیزیکس کمیسٹی جو ہے ان کے لئے ان کی بھی مارک پرسٹے جو آپ کی 33% ہونے چاہیے اور اس کے بعد انگلیز کی 47% ہونے چاہیے اور آپ کی age رکیرمنٹ جو سولہ سے بائیس رہتا ہے آپ کی سیلی بڑھتی رہتی ہے تو آپ کی سیلی کافی حد تک آگے چلی جاتی ہے پاکستان رفوس میں آپ ریسٹیشن کیسے جا کے آپ آن لائن سیلی کروا سکتے جب بھی پاکستان ایئر فوس کی وکنسیز انونس ہوں گی تو دوستو یہ تھی پاکستان ایئر فوس پاکستان آرمی پاکستان نیوی میگ جو میٹر کے بعد کیسے جائن کر سکتی مکمل پرسیجر آپ پتایا مکمل انفرمیشن آپ دی ہے مزید انفرمیشن مجھ سے کوئی رہ گیا تو اس آرٹیکل پر آکے آپ مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں جی گرلز ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کرنے کے ساتھ ویڈیو شیئر بھی کر دیں تک ان گرلز تک